متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا مرکس دیوبند بنا یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں اب پھر ایک دوسرے انگل سے آ رہی ہیں جس نے قان اللہ اور قان رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و داراللوم ہی نہیں ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رون ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے چنانچہ شیخ الہد نولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاک کاشمیری حکیم الہمت مولانا شرف علی تھانوی مجاہد حریت مولانا حسین احمد بدنی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ اور ان کے تمام علمی روحانی مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ برنے صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی اور مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کے مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور برنے صغیر کے مذہبی اناسد میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس ارس و ملاد اور فاتح و درود تک محدود ہے بقیہ تمام فعال مذہبی اناسد تحریک دیوبند ہی کی مختلف شعفوں سے متعنق اور مسلک ہے